اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹیک کے ساتھ میں ہوں اسکر چودری ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت اپنے تین سال پورے کرنے جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ وزرعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان تین سالوں میں کیا کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں عوام کی جانب سے مہنگائی کا رونا ہی نظر آتا ہے آج بھی اگر ہم بات کریں تو پیٹرول ہمیں ایک سو بیس روپے لیٹر مر رہا ہے جبکہ ال بی جی کی بات کریں تو وہ دو ہزار سے کراس کر چکا ہے جبکہ حکومت کے دعوے روز بروز یہی ہیں کہ معیشت بیتری کی جانب ہے اب ہم ٹیک آف پوزیشن میں آ چکے ہیں اب عوام کی مشکلات ختم ہونے کے قریب ہیں حکومت میں آنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنا سو روزہ پروگرام بھی دیا تھا کوئی پتہ نہیں کہ وہ پروگرام اس وقت کہاں ہیں سو روزہ کے بجائے تین سال مکمل ہونے کو ہیں آج وزارت اطلاعات و نشیات کی جانب سے ایک تقابلی جہزہ پیش کیا گیا ہے مختلف میڈیا پرسنس کو بجوایا گیا ہے کہ انہوں نے ان تین سالوں میں کیا کھویا کیا پایا ان کی قد کردگی ان تین سالوں میں کیسی رہی اور مسلم لیگ نون کی قد کردگی کیا تھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور پھر باقی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں وزارت اطلاعات و نشیات کی جانب سے ایک اعداد و شمار آج میڈیا کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار کیا ہیں انہوں نے بتایا یہ گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اگر مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو اشیاء برامداد تھی وہ تیس اشاریہ دو ونڈر ٹونٹی تری پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر سالانہ تھی جبکہ اس کے مقابلے میں جو تحریک انصاف کی دوہزار اکیس میں برامداد ہیں وہ ٹو فائی پوائنٹ ٹری بلینڈ ڈالر پچیس اشاریہ تین ارب ڈالر کی ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کی برامداد میں جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھی وہ تیرہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھی جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو دوہزار اکیس ہے اس میں کی ہیں پندرہ اشاریہ چار ارب ڈالر یہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ اور دوہزار بیس اکیس کا تقابلی جائزہ ہے اسی طرح جو آئی ٹی کی برامداد ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو برامداد ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دوہزار اٹھارہ جو مالی سال تھا دوہزار سترہ اٹھارہ اس میں ون پوائنٹ زیرو سکس بلینڈ ڈالر ایک اشاریہ سفر چھ ارب ڈالر تھی جبکہ تحریک انصاف نے دوہزار اکیس بیس اکیس جو مالی سال ہے اس میں دو اشاریہ دو ایک ارب ڈالر کی کی ہیں ترسیلات زر جو اس میں بڑا خاص فرق جو ہمیں بڑا واضح فرق نظر آیا ہے وہ جو ترسیلات زر ہیں جو ہمارے سمندر پار پاکستانی بھیجواتے ہیں مسلمی نون کے جو آخری مالی سال تھا اس میں انیس اشاریہ چھ ارب ڈالر کی بیرونی ملک سے ترسیلات زر آئی تھی جبکہ جو مالی سال دوہزار بیس اکیس ہے اس میں جو انتیس اشاریہ چار ارب ڈالر کی ترسیلات زر ہوئی ہیں تقریباً دس ارب ڈالر کا اس میں یہ فرق پڑا ہے جو کرز لیے گئے ہیں آخری تین سالوں میں بتایا یہ گیا ہے کہ مسلمی نون نے تیس ارب ڈالر کے کرز لیے تھے جبکہ تحریک انصاف نے اپنے پہلے تین سالوں میں جو اکیس ارب ڈالر کے کرزے لیے ہیں ٹیکس کولیکشن وزیراعظم عمران خان کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم اتنا ٹیکس جمع کریں گے کہ ہمیں کرز لینے کی ضرورتی پیش نہیں آئی گی تو اگر ہم مسلمی نون کی بات کریں تو انہوں نے جو مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ تھا اس میں اٹھتیس سو چوالیس تری ایٹ فور فور ارب روپیہ جمع کیا تھا کرزہ اٹھتیس سو چورتالیس ارب روپیہ سوری انہوں نے ٹیکس جمع کیا تھا جبکہ تحریک انصاف نے اس آخری مالی سال میں سنتالیس سو بتیس ارب روپیہ ٹیکس عوام سے جمع کیا ہے اسی طریقے سے اگر ذرہ مبادلہ کے ذخائر کی بات کریں تو مسلمی نون کے آخری مالی سال میں سولہ اشاریہ تین ارب ڈالر کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر تھے جبکہ اس وقت جو موجود ہیں وہ چوبیس اشاریہ چار ارب ڈالر کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بھی موجود ہیں کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ جس کا ہمیشہ وزیراعظم عمران خان ذکر بھی کرتے رہتے ہیں وہ مسلمی نون کے آخری مالی سال میں انیس ارب ڈالر تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے اس مالی سال میں ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اس میں خاصا فرق پڑھا ہے تکہ ساڑھے سترہ ارب ڈالر کا فرق اس میں پڑھا ہے اور تجارتی خسارہ مسلمی نون کے آخری جو مالی سال ہے اس میں سینتیس اشاریہ چھے ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا اور اس تحریک انصاف کی حکومت اسے کم کرنے میں خاصا کامیاب ہوئی ہے تہم اب بھی وہ اکتیس اشاریہ ایک ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ موجود ہے ایک دفعہ پھر ہم یہ بتا دیں یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ہمارے اپنے اعداد و شمار نہیں ہیں نہ ہی ان اعداد و شمار کو ہم نے چیک کی ایک کاؤنٹر بلکہ یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وزارت اطلاعات اور اشتیات کی جانب سے بجوائی کے جو اعداد و شمار ہیں جو سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حکومت کی جانب سے دعوے ہو رہے ہیں اور وزیراعظم امران خان پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا مشکل وقت ہے اس مشکل وقت کو گزار لیں اس کے بعد خوشحالی خوشحالی آئے گی رفتہ رفتہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت استقام کی جانب بڑھ رہی ہے تاہم جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے پبلک کو قوم کو جو درپیش ہے وہ مہنگائی کا جن ہے مہنگائی کا جن ایسا بے قابو ہوا کہ واپس بوتل میں جانے کو وہ تیار ہی نہیں حکومت کے جتنے اعداد و شمار کے دعوے ہوں وہ اس مہنگائی کے جن کے سامنے بالکل زیرو ایسیت رکھتے ہیں عوام کو صرف دو وقت کی روٹی اور اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی اور ڈال کی فکر ہے جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پیٹرول پہلی دفعہ ملکی تاریخ میں ایک سو بیس روپے لیٹر کو بھی کراس کر چکا ہے اور یہی پوزیشن الپی جی کی ہے تو اسی سے شیخ خردنش کی قیمتوں کا صاحب آپ خود رکھا لیں مارکیٹ میں جو لوگ چاہتے ہیں انہیں زیادہ بہتر یہ پتا ہوگا جب آپ کو ایک لیٹر کا تیل ایک کلو کا گی کا پیکٹ بھی اگر سوا تین سو ساڑھے تین سو روپے کا ملتا ہو اور جہاں پر پانچ چھے لوگوں کی چھوٹی فیملی ہے ان کا گزر بسر پندرہ ہزار میں کیسے ہوگا اس کا فیصلہ تو پبلک کی زیادہ بہتر کر سکتی ہے آپ سے گزارش ہی ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند رہا ہے تو نیوز ٹو یو کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ساتھ ہی نیوز ٹو یو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کا وزٹ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ